زمانہ آخر کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آخری وقت میں آسمان سے فتنے ایسے نازل ہوں گے جیسے آسمان سے بارش کے قطرے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز قدرتی آفات بیماریوں یا دنیاوی سوپر پاورز کی جانب سے کچھ ایسے امتحانات نسل انسانی کو درپیش ہوتے ہیں کہ جنہیں فتنے کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا اور تجال قیامت سے قبل تجل و فریب یعنی جھوٹ اور میس انفرمیشن بھی ایسا ہی ایک فتنہ ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر سیاہ کو سباق سے ہٹ کر کسی ویڈیو کو کہیں پر جوڑ دیا جاتا ہے کسی واقعہ کو کسی اور چیز سے ریلیٹ کر دیا جاتا ہے اور مقدس ہستیوں اور مقامات کے ساتھ چیزیں منصوب کی جاتی ہیں اور سادہ لوگ مسلمان بھی آنکھیں بند کر کے اور سبحان اللہ کہہ کر ان کو آگے شیئر کرتے چلے جاتے ہیں پچھلے کچھ روز سے پاکستانی سوشل میڈیا پر لارکانا کے حوالے سے ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں آسمان سے پتھر برسنے کے مناظر ہیں پیپ لائف کے آج کے سیشن میں ہم لوگ اسی ایک ویڈیو کا جائزہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن آکے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ریٹ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیے تاکہ مستقبل میں بھی اپلوڈ ہونے والی ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو بروق مل سکے دوستو شیئر کردہ اس ویڈیو میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ چند روز قبل لارکانا میں بے موسمی بارشی ہوئیں اور بارش بھی ایسی کہ جس میں پانی کی بجائے پتھر برسے سوشل میڈیا پر لوگوں کا کہنا ہے کہ اس دن لارکانا میں آسمان بلکل صاف تھا اور دور دور تک بھادلوں کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا کہ اچانک تیز ہوا کے ساتھ آسمان سے پتھر برسنا شروع ہو گئے اور ویڈیو کے مناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ خوف زدہ ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے رحم کی بھیگ مانگ رہے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ اس ویڈیو کے مناظر آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں ایک وضاحت نہائید ضروری ہے کہ ہم لوگ بھی یہ نہیں جانتے کہ یہ ویڈیو پچھلے چند روز کی ہے یا کئی سال پرانی ہے اور اسے محض آج کل کے حالات کے پیش نظر عذاب الہی قرار دے کر دوبارہ سوشل میڈیا پر شیئر کیا گیا ہے اگر آپ اس بارے میں کوئی معلومات رکھتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہماری رہنمائی ضرور کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا آپ کی نظر میں واقعی عذاب الہی ہے یا محض کسی موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے آسمان سے پتھر برس رہے ہیں دوستو اکثر اوقات یہ فنومنہ دیکھنے میں آیا ہے کہ دنیا کے بعض علاقوں میں گرد بات یعنی وہ ہوا جو گول گول گھومتی ہے اس کے گھومنے کے دوران زمین سے مختلف چیزیں اس کا حصہ بن جاتی ہیں اور جب اس ہوا کا زور ٹوٹتا ہے تو آسمان سے وہ چیزیں زمین پر گرنا شروع ہو جاتی ہیں اس لئے لڑکانہ میں پیش آنے والے اس واقعے میں کیا یہی فنومنہ کار فرما رہا ہے یہ اس کی وہی توجیح درست ہے جو لوگ دیکھنے ہیں اگر آپ نے ناظر دیکھئے اگر آپ نے اسے ضرور آگا کیجئے گا اللہ مافی دے اللہ مافی دے اللہ مافی دے ملک اچھا انچتھ کر دے تو بھان اللہ اللہ مافی دے معافی گھروangs بہلا آگیا مطمئنے کے لئے تو بھانجے اللہ تو بھانجے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم